بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دبا خناکیم اجمل خان کے توسط سے آپ کے خدمت میں آپ کا مجزمان حکیم حافظ محمد عصد اللہ خان ایک اور معلوماتی پرگرام کے ساتھ حاضر ہے آج ہم سردیوں کے لحاظ سے ایک اور صغات لے کر آ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر اس صغات کے بارے میں آج ہم مکمل معلومات آپ کو فراہم کریں گے اس کے مختلف زبانوں میں نام ماہیت وغیرہ اس کی مزاج مقدار خوراگ اس کی اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو ایک دن میں کس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور کچھ ان اس کے بھی بتایا جائیں گے آپ کو تو آج جو آپ کے لئے سردیوں کے صغات میں سے ایک چیز لے کر آ رہا ہوں اس کو عرف عام میں کاجو کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کو مختلف زبانوں میں کیسے جانتے ہیں آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں گجراتی میں کاجو کلیا کے نام سے جانا جاتا ہے فارسی میں اس کو فرنگی بادام سے جانا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو کیشو نٹ کے نام سے جانا جاتا ہے پنجابی میں اس کو کھا جا کھا جاتا ہے یہ اس کے نام تھے یہ ایک مخروطی شکل کا پھال ہوتا ہے اس کا جو درخت ہوتا ہے وہ صدبہار ہوتا ہے اور دس سے بیس فٹ تک لمبا ہوتا ہے اس کی جو چھال ہوتی درخ کی وہ کھردری ہوتی ہے اور جب درخ پرانا ہو جاتا ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے پھول اس کا جو ہے وہ سفید سرخی مائل اور گچھے کی شکل میں لگتا ہے اور اس کے اوپر زدرنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں پھل اس کا امروز سے مشابہ ہوتا ہے اور یہ سفید رنگ کا مغز ہوتا ہے جو ایک بہت بری سے چھلکے کے اندر محفوظ ہوتا ہے جس کو ہم نکال کے استعمال کرتے ہیں اور قاجی کے نام سے جانتے ہیں یہ جو بیج ہے اس کی شکل گردوں کی طرح کی ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی یہ قاجو کو مزاج میں یہ گرم تر ہوتا ہے اور جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ قاجو کو ویسے بھی کھایا جاتا ہے اور ایک فرائی صورت میں بھی قاجو ملتا ہے ہم اس کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے فوائد کیا ہے اور اس کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ فوائد میں اس کے فوائد جانیں گے اور استعمال میں اس کے استعمال ہم جانیں گے تو یہاں پہ میں اس کو غزائی لحاظ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر بھی ایسی غزائی اجزاء رکھے ہوئے ہیں جو ہماری بوڈی کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں وہ کون سے ایسے اجزاء ہیں وہ جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے اندر پوٹاشیم ہے آئیرن ہے فاس فورس ہے تامبہ ہے ویٹامن بی ہے انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں اس کے اندر اسی طرح اس میں مگنیز پہ جاتا ہے یہ تمام چیزیں ہماری بوڈی کے لیے ایک اہم اور ضروری ہے تو اب اس کے فوائد کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں فوائد میں میں آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے بالو کی میں بات کروں گا بالو میں کوئی یہ مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور انہیں خوبصورت بنانے میں بھی بہت مفید ہے دماغ کے لیاس سے آپ کو بتاتا چلوں تو یہ دماغ کا بھی ایک طاقتور جوز ہے یعنی دماغ کو طاقت پنچانے کے لیے ایک اہم رول ادا کرتا ہے کاجو اور آپ کے حافظے کو تیز کرنے بڑھانے کے لیے بھی کاجو بہت مفید ہے اسی طرح یہ دافع نسیان بھی ہے یعنی بھول جانے کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے اندر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کاجو اب میں دانتوں کے لحاظ سے اگر آپ کو بتاؤں تو دانتوں کو مضبوط کرنے مصوروں کو مضبوط کرنے میں کاجو کا بہت بڑا رول ہے اسی طرح یہ دانتوں کو کیڑا لگنے سے بھی مفید رکھتا ہے قوت مدافع جسم کے اندر اس کو بڑھانے میں بہت ہی مفید ہے کاجو دل کے لحاظ سے بتاؤں تو دل کا ایک جنرل ٹونک ہے یہ آپ کو ہارٹ ٹیک سے بچاتا ہے اور شریعانوں کو بند ہونے سے بھی مفید رکھتا ہے کلسٹرول کو جسم میں سے کم کرنے میں ایک اہم رول ادا کرنے والا ہوتا ہے کاجو اسی کے ساتھ ساتھ کاجو کے اندر ایسے انٹی اکشیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو آپ کو کینسر جیسے موزی مر سے بچاتے ہیں اسی طرح گردوں کو طاقت دینے میں کاجو ایک اہم کردار ادا کرتا ہے خون کے اندر ریڈ سیل پیدا کرنے میں مدد فرام کرتا ہے اور ازلات کو طاقتور بنانے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے کاجو قوت باہ کو بڑھانے میں کاجو کسی چیز سے کم نہیں ہے یہ منی کو بڑھاتا ہے منی کو گھڑا کرتا ہے تو یہ قوت باہ میں بھی ایک اہم رول ادا کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح کاجو بڑاپے کے اثر کو زائل کرتا ہے آپ کو جل بڑا نہیں ہونے دیتا اور آپ کے جسم کے اندر انسولین کی جو سطح ہے یا انسولین جو بڑی ہوتی ہے اس کو ازلات کے خلیوں میں جذب کر کے اس کو ایک لیول پر لے کے آتا ہے اسی طرح طبی ماہرین کے مطابق کاجو جو ہے یہ آپ کے جو جسم کے اندر شکر کی مقدار کو ایک لیول پر رکھتا ہے اب میں آپ کو جو بوڈی بلڈنگ والے ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے یہ خصوصی پوائنٹ ہے کہ بوڈی بلڈنگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے کاجو اور مسلز بنانے میں بہت مدد فراہم کرتا ہے اور مسلز کو فلیکسبلیٹی دینے میں اہم رول ادا کرتا ہے تو جو لوگ بوڈی بلڈنگ بارا کرتے ہیں یا جم بارا کرتے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں اسی طرح نیند کے حوالے سے بتاؤں تو جن کو نیند نہیں آتی ہے نیند کا مسئلہ ہے بچینی ہوتی ہے ان کے لیے بھی کاجو بہت فائدہ مند ہے اس کا نسکہ میں بھی آپ کو استعمال میں بتاتا ہوں جسم کے جو درد وغیرہ ان کو ختم کرنے میں کاجو کا ایک اہم رول ہے اور کمر کو درد سے نجات دلاتا ہے اور طاقتور بناتا ہے بچوں کے لحاظ سے کاجو کا فائدہ ہے وہ میں بتاؤں تو بچوں کی نشو نمع میں کاجو ایک اہم کردار ادا کرنے والا ہے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جن کا موڈ آف آف رہتا ہے سستوز رہت رہے ہیں سردیوں میں بالخصوص ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے اور ان کو کسی کام میں دل نہیں لگتا اور ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں تو کاجو آپ کے جسم میں چستی پیدا کرتا ہے آپ کو خوشگوار زندگی مہیا کرتا ہے اور آپ کو ڈپریشن جیسے مر سے بچاتا ہے استعمال کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں تو استعمال میں میں آپ کو بتاؤں پانچ سے ساتھ کاجو صرف استعمال کرنے ہیں چاہے وہ سادہ حالت میں ہے چاہے وہ فرائی حالت میں ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں استعمال کرنے بچوں کو آپ نے دو سے تین کاجو سے زیادہ نہیں دینا ایک دن میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہمارا اس سے مزہ ہی پورا نہیں ہوگا تو آپ نے مزہ لینے کے لیے نہیں کھانا آپ نے ایک شفاہ کے لیے کھانا ہے تو اس کو ایک لیمٹ کے اندر رکھ کے کھائیں زیادہ کھائیں گے تو وہ نقصان دے ہوتا ہے میری اکثر جو پچھلی ویڈیوز بھی ہیں لوگ اس کو سن کے اس کا استعمال کرنا تو شروع کر دیتے ہیں لیکن جو مقدار بتائی گئی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو نہیں لیتے پھر بعد میں ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں جی ہم نے دوائی کھائی اور بیمار ہو گئے تو اس وجہ سے میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ حکیم صاحب سے مشورہ کر کے پھر جو مقدار اور متعین کریں اس کے مطابق آپ لیں اسی طرح جو ڈرائی فروڈ کی جو ہماری پچھلی ویڈیوز بھی ہیں اور یہ اب جو ہیں جو آج بن رہی ہے یہ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ڈرائی فروڈ ویسی مددار ہوتا ہے لیکن یہ خوشک بھی ہوتا ہے تو اس کی جو مقدار ہے اس کو اس میں رہ کے اس کو استعمال کریں تاکہ اس کا فائدہ ہو نقصان آپ کو کوئی نہ ہو تو جو اس کا آپ کو استعمال بتائے گئے جس طریقہ مطابق اس میں ہی رہ کے استعمال کریں اور جو پچھلی ویڈیوز بھی ہیں ان کو بھی اس کی مقدار جان کے استعمال کریں اسی طرح بچوں کے لحاظ سے میں بتاؤں جیسے میں نے آپ کو بتایا نشو نمہاں میں تو ان کو آپ نے دو سے تین دانے سے زیادہ نہیں دینا اتنا ہی رکھنا ان کے لئے اور نیند جن لوگوں کو نہیں آتی ان کے لئے میں بتاؤں دوں تو وہ رات کو نیم گرم دودھ لیں ایک کپ اور تین کاجو اس کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہ نیند جیسے مسئلے سے اہم فائدہ ہوگا ایک چیز اور باپ کو ادا دوں کہ آپ نے جو کاجو استعمال کرنے آیا تو وہ صبح ناشتے سے پہلے کریں خالی پیٹ یا ناشتے کے گھنٹے بعد کریں یا پھر رات کے ٹیم کریں یہ تھی آج کی مفید معلومات کاجو کے بارے میں تو مزید انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آئیں گے میوجات کے سلسلے میں بھی اور جڑی پوٹیوں کے سلسلے میں بھی تو آپ سے ایک روکویسٹ یہ بھی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں یہاں ایک معلومات آپ کو فرام کرتا چلوں کہ تازہ اور فریش اور صاف سترہ کاجو اپنے گھر تک منگوانے کے لئے آپ اجمل حفظ کی ویب سیٹ پہ جا کے آرڈر دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تمام جڑی بوٹیاں ان کو بھی آپ اپنے گھر تک بہت سانی رسائی دے سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ اجمل حفظ پہ جا کے تو آج کے اس معلومات پرگرام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ایسی معلومات پرگرام لے کر حاضر ہوتے رہیں گے اپنا خیار رکھئے گا اپنے میزبان حکیم صد اللہ کو اجازت دیں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی